بھارتی فلم ساز رونی سکرووالا نے 20 سال پرانے شاروخان کے فلم ایک بار پھر ریلیس کرنے کی خواہش کا اصحار کیا ہے بھارتی میڈیا کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں رونی سکرووالا نے سال 2004 میں آشوتوش گواریکر کی ہدایتکاری اور شاروخان کی شاندار عدکاری پر مبنی فلم سو دیس کی کھل کر داریف کی ان کا کہنا ہے کہ فلم سو دیس اپنے منفرد اور صدا باہر کہانی کی ودولت اس بات کی مستحق ہے کہ اسے دو دہائیاں گزرنے کے بعد ایک بار پھر سینما گھروں کی زینت بنایا جائے فلم سو دیس میں شاروخان اور گائیتری جوشی نے مرکزی کردار ادا کیے تھے یہ فلم تجارتی طور پر تو ناکام رہی لیکن تنقیدی طور پر اسے سراحہ بھی گیا رونیس کرو والا نے کہا کہ اس فلم کی کہانی نے شائکین کو بہت متاثر کیا تھا یہ اپنے وقت سے بہت آگے کی فلم تھی انہوں نے بتایا کہ اس فلم سے متاثر ہو کر ہی ہم نے اس وقت ایک فاؤنڈیشن قائم کی تھی جس کا نام فلم کی ریلیز کے بعد سودیس فاؤنڈیشن کر دیا گیا تھا فلم کی کہانی بیان کرتے ہوئے بھارتی فلم ساز کا کہنا تھا کہ فلم میں شاروخان نے ناسا کے سائنسدان کا کردار نبایا تھا جو دیہی ہندوستان میں واپس آ کر بجلی کا مسئلہ حل کرتا ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ فلم آج کے نوجوان کو متحد کر سکتی ہے جو عالی تعلیم کے حصول کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں اور وطن واپس آ کر ملک کو قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں